پاکستان میں کرپٹو کنسی کو ریکلیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں ایک تو کرپٹو کنسی کے ترومنی لانڈرنگ کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور کوئی آتھارٹی بھی کرپٹو کنسی کے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے ریسینٹلی فواد چودر کبھی یہی بیان آیا ہے کہ ابھی کرپٹو کنسی کو پاکستان میں لیگالائز کرا دینے کے کوئی چانسز نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ صرف ٹراسٹ کی بیٹس پہ ہم کرپٹو کنسی کو لیگالائز کرا نہیں دے سکتے اور کرپٹو کنسی کی ویلیو میں اتار چڑھاؤ بھی بہت زیادہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف ٹی ایف کی ٹرم اور کنڈیشن کے طاعت ہم کرپٹو کنسی کو لیگالائز کرا نہیں دے سکتے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ آخر کا دنیا کو دیجیٹل کنسی کی طرف ہی موو کرنا ہے آپ کو پتا ہو کہ کچھ مہینوں پر لاہور ہائی کورٹ نے میک کرپٹو کنسی کو لیگالائز کرا دینے کے لیے بھی فاقی حکومت سے ریپورٹ مانگی تھی اور اس کیس پر سمات کی تھی اور عدالت نے تین مہینوں کا ٹیم دیا تکہ کنڈ رول اور ریگولیشن کی بیس پہ ہم کرپٹو کنسی کو لیگالائز اور اللیگالائز کرا دیں تو نیکس دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کینڈل ہمارے چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں